وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہوں خستی اقدس و مقدس برکے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حاتی رہنما مقتدہ پیشوا رہبر امام بنا کر بیجا گیا اور جن کے قلبِ اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتابِ حمید کو نازل فرمایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے محدثین وعیدین مبلغین ائمہ دین پر جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا بہت سامینِ گرامی قدر حضرتِ ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے ان کی سیرت سے اخذ کردہ بعد نہایت اہم پہلوں کو رکھ رہا ہوں سیرتِ ابراہیم اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کا صرف خلاصہ بیان کیا ہے تو یہی بات درست اور صائب ہے حضرتِ ابراہیم کی سیرت اور زندگی پورے کا پورا میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے آپ کے لئے قابل نمونہ قابل تقلید قرار دیا ہو اور یہ حضرتِ ابراہیم کی شان اور عظمت کے اوپر دلالت ہے اسی طرح آپ درودِ پاک کا مطالعہ کیجئے نبی محترم کے بعد اگر کسی پیغمبر پہ درود بیجنے کا حکم ہوا تو ابراہیم پہ ہوا اور حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اگر دنیا میں کسی کو خلیل چنتا تو ابو بکر کو چنتا لیکن میرے رب نے مجھے خلیل بنا لیا ہے اس لئے ابو بکر میرا دوست ہے صدیق ہے ساتھی ہے خلیل نہیں ہے اللہ رب العزت نے دو پیغمبروں کو خلیل چنا ان میں سے ایک آپ کے اور میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم کی شان و عظمت بے شمار ہے حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر بہت سے پہلو پنہا ہیں ایک لمحے کے اوپر حضرت ابراہیم کا یہ مقالمہ باز تصوف سے تعلق رکھنے والوں لوگوں نے اس کو عجیب و غریب انداز میں پیش کیا جبکہ اس کی حقیقت قطعن احسینی حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کے اوپر یقین ایمان نہیں تھا تو پھر میمومت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا مواغ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم کو ایمان نہیں ایمان ابراہیم کو بھی تھا لیکن صوفیوں نے حضرت ابراہیم کے سکول کو رب یارینی کیفتہی الموتا اے اللہ آپ مردوں کو کیسے دندہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا موش گافیاں نہیں کی کہ دلائل مانگے جا سکتے ہیں اللہ کے اوپر اگر ایمان میں شک ہو تو اس کے بارے میں یہ باتیں یہ سارے جوٹ گندے فلسفے باطل نظریات ہیں حقیقت کیا ہے اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آپ ایمان نہیں لے بھلا اللہ آپ پہ تو ایمان لے آیا اللہ اتمنان قلب کے لیے میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ مردے جو مٹی میں مل جائیں گے جن کی ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی پتہ نہیں ہڈی میں سے بھی کوئی چیز باقی رہ جائے گی کہ نہیں رہے گی آپ جب ان کو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ وہ کیسے کھڑے ہوں گے صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں نعوذ باللہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت کی صلاحیت قدرت کے اوپر کوئی شک تھا صرف دیکھنا چاہتے تھے اور دیکھنے کے اندر یہ جو صوفیوں نے شکالات ڈالے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ موسیٰ نے بھی بے عین یہی بات کہی تھی اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ایک دل میں بات آئی کہتی پیغمبر ہے رسول ہے اللہ سے ایک مطالبہ کر دیا سمجھنے کے لیے محبت کے اندر کیا اور حضرت موسیٰ کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں اس پہاڑ کو دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا عرب حرب تجلیات میں سے ایک تجلیب پھینکی پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا حضرت موسیٰ پہ ہوش ہو گیا اسی طرح حضرت ابراہیم کا یہ جو مطالبہ ہے یا کہ انکاریں ایمان لیا وہ خطا کے اوپر ہیں وہ غلطی کے اوپر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اگر ابراہیم مومن نہیں تو پھر سمجھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مومن نہیں یہ کیسی بات کرتے ہو کہ ابراہیم نے کیا شک کی وجہ سے کہا تھا نہیں اللہ اتمنان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں یہ معاملہ یہ پروسس ہے کیا اور پھر اللہ رب العزت نے جب پروسس سمجھایا تو کتنا امدہ سمجھایا فَخُضْ أَرْبَعَةً مِّنَتْتَيْرِ فَسُرْهُنَّا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ پروسس اتنی امدگی کے ساتھ سمجھایا آپ کے اور میرے لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کر دیا کیا ابراہیم چار پرندے لے ان کو اپنے آپ سے منوس کر دے کسی کا نام کچھ رکھ جیسے ہم کوئی جانور پالتو رکھتے ہیں بلی وغیرہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں پھر جب وہ نام پکارا جائے وہ دوڑتی بھی آ جاتی ہے ان پرندوں کے نام رکھ ان پرندوں کو اپنے آپ سے منوس کر لے یہ مفہومن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان کا چارہ ان کا دانہ ایسے ان کو اپنے ساتھ اتنا منوس کر لے کہ تو ان کو ایک آواز دے یہ تیری طرف دوڑتے چلے ہیں ابراہیم نے بالکل ایسے ہی کیا پھر تفسیر کے اندر مفسرین کا کچھ اختلاف ہے اور حقیقت بات یہی ہے جو قریب از قیاس اور قریب از اسددالعالہ وہ یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے کہا ان میں سے ہر پرندے کو زبا کر دیجئے زبا کر کے ان کے ٹکرے ٹکرے چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجئے جب آپ یہ ٹکرے ٹکرے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیں گے اب صرف ان کا نام پکاریے جس نام سے آپ نے ان کو منوس کیا ہوا تھا جس پرندے کا حضرت ابراہیم نے نام لیا یا تینہ کا سائیہ وہ تیرے پاس دوڑتا ہوا چلا آئے گا چاہے وہ ٹکرے ٹکرے ہوا ہے ابھی تو ان کا خالق نہیں ہے ابھی صرف تو نے ان کو پالا ہے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور تدبیر کے تحت ان کو یہ حکم دے دیا ان کے اندر یہ جین اور ان کی باڈی کے اندر یہ بات محفوظ کر دی ہے کہ جب ابراہیم کی آواز آئے تم نے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جانا ہے سارے جز آپس میں مل گئے پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آ گئے حضرت ابراہیم کو سمجھ آ گئی اگر میں ایک مخلوق ہو کے ایک پرندے کو منوس کر کے اس کا نام پکارتا ہوں اللہ کی مردی سے وہ ٹکرے ٹکرے جھڑ کے میری طرف آ جاتے ہیں تو جب اللہ رب العزت جو خالق ہے جو مالک ہے مخلوق کو حکم دے گا کم بھی اذن اللہ اللہ رب العزت کے حکم سے قبروں سے باہر نکلاو کس کی مجال ہوگی کس کی مجال ہوگی کس جسم کو انکار ہوگا کہ وہ قبروں سے باہر نہ نکل سکے خالق کا حکم آ گیا اللہ کی قسم جسم ریدہ ریدہ ہو جائے مٹی مٹی ہو جائے خالق نے جب آواز دینی ہے چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہے چاہے راک ہوا میں بکھیر دی گئی ہے چاہے عرب ہارب سال گدر جائیں اللہ رب العزت نے جس وقت کم صرف کہہ دینا ہے صرف کہنا کھڑے ہو جاؤ اسی وقت سارے اجزاء آپس میں مل جانے ہیں یہ بندے نے سوچا ہے میں ان کی ہڈیاں نہیں جوڑ سکتا بلا قادرین علا ان نصوی بنانا اور لوگوں اس آئیت کے اوپر گوھر کرو اللہ کی قسم صاحبہ کو بھی پتا تھا انگلی کے پور ہوتے ہیں انگلیوں کے نشان اس دور میں بھی نظر آتے تھے لیکن میرا ایک ویسے عقل کہتی ہے کہ شاید اس دور میں یہ علم اتنا عام نہ ہو یہ تو پتا ہے کہ انگلی کے اوپر پور ہیں یہ تو پتا ہے انگلی کے اوپر نشان ہیں لیکن شاید اس وقت یہ علم نہ ہوتا ہو کہ ہر انگلی کے نشان دوسری انگلی سے مختلف ہوتے ہیں آج یہ علم بھی اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے انعیت کیا عرب ہا عرب چھے عرب انسان اس وقت دنیا میں مجود ہیں آپس میں کسی کا فنگر پرنٹ مل نہیں سکتا چھے عرب کا آپس میں پیٹرن مل نہیں سکتا آدم سے لے کر قیامت تک ہر بندہ اپنے ہی ایڈنٹیکل اپنے ہی انڈویجول اپنے ہی یونیک پیٹرن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اپنے ہی یونیک پیٹرن کے ساتھ اللہ رب العزت نے چودہ سو سال قبل صاحبہ کو یہ سمجھایا کہ جن انگلیوں کے پوروں کے ساتھ تم پیدا ہوئے ہونا بلا قادرینہ اللہ ان نصویہ بنانا میں وہ رب ہوں جب قبروں سے زندہ کروں گا اللہ کی قسم فنگر پرنٹ میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی جس فنگر پرنٹ کے ساتھ اس دنیا میں تھے اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ قیامت کو اٹھائے جاؤ گے تم رب کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو ہڈیاں نہیں جوڑ سکتا رب تو تمہارے پور پور سیدھے کر سکتا ہے رب تمہیں اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ پیدا کرنے کا قدرت رکھتا ہے تم نے رب کو کیا سمجھ دیا حضرت ابراہیم مطمئن ہوگے حضرت ابراہیم کا ایمان بڑھ گیا یہ کتنی عجیب موجزہ یہ بھی موجزات کے باب میں سے ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو یہ موجزہ ملا حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے پرندے مردہ تھے کٹے ہوئے تھے آواز لگائی زندہ ہوکے دوڑتے وہ ان کے پاس چلے آئے اسی طرح حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے چونکہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اس بات کو کوشش کریں گے آج ان کی سیرت کا تذکرہ ختم کیا جائے اور اپنے اگلے موضوعات کی طرف قدم بڑھایا جائے حضرت ابراہیم کی سیرت کے اندر فرشتوں کی آمد کا جو تذکرہ یہ مشہورہ قرآن پاک میں فرشتے آئے اور بعد مفسرین نے لکھا جبریل امین میکائیل اور اسرافیل آئے کس وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ جو مفسرین کئی مرتبہ بات کرتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اللہ رب العزت کومے لوت سے اس قدر نراز تھے کہ عام عذاب کے فرشتوں کو نازل نہیں کیا بلکہ اپنے جلیل القطر ملائکہ کو نازل کیا کہ اس بستی کو عذاب دینا میرے بھائیو کس وجہ سے عذاب آیا آپ سب اس بات پہ آگائیں اللہ کی قسم جو رستہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی فطرت میں رکھا ہے صرف وہی رستہ جو اس رستے کے علاوہ کسی رستے کی طرف چلے وہ باغی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے لوگ سوالات کرتے ہیں آج تو معاشرے کے اندر حد لذتی کے بارے میں سوال عام ہو چکے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ببال ہے پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نہ مثلا والد ہیں شادی نہیں کرتے عمر پچیس برس ہو چکی ہے کیسے گزارا ہو سکتا ہے اللہ کی قسم وہ والدین بھی اس گناہ میں شریک ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں اور بچے خود لذتی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں آج معاشرے کے اندر یہ علت عام ہے اللہ رب العزت کو یہ برائی اتنی بری لگی اللہ نے کہا یہ برائی تو آدمز کے بیٹوں میں کبھی مجود ہی نہیں تھی اتنی بری برائی تین فرشتوں کو ناجل کیا یہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے حضرت لوت کے حوالے سے جب کبھی بات ہوگی اس کے اندر پفصل اس کا ذکر کریں گے حضرت عبراہیم کے پاس آگے حضرت عبراہیم نے تندرست بچڑا دبا کیا ان کی حدمت میں پیش کیا انہوں نے کھانے سے انکار کیا حضرت عبراہیم کو اب خوف آنا شروع ہوا یہ کھاتے نہیں یہ ضرور کوئی اور معاملہ ہے یہ کئی پیغمبر تھے گبر آگے گبرانہ انسان کی فطرت ہے اور یہ بات بھی آئی ہے تو کہے دیتا ہوں کئی مرتبہ پیغمبروں کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے خوف کا ذکر کیا ہے تو بعض صوفی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی پیغمبروں کے بارے میں خوف کی بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی یہ مولویوں نے کہنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گبرہ ہٹ ہوئی حضرت 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 جا کو کہا میرے پہ کمبل اوڑ دو یہ سب جھوٹ ہے نہ اوڑ مل ایسی بات نہیں یہ انسان کی فطرت ہے جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کے پر ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں حضرت ابراہیم نے دل میں خوف محسوس کیا یہ کھاتے کیوں نہیں میرے مہمان ہیں میں نے اتنا ان کا استقبال کیا ان کو کھانا پیش کیا انہوں نے کہا گبرائیے مت ہم آپ کی طرف عذاب لے کے نہیں آئے ہم تو لوت کی طرف عذاب لے کے آئے ہیں آپ کو تو ایک خوشحبری سنانے کے لیے آئے ہیں آپ کو تو خوشحبری سنانے کے لیے آئے ہیں آپ کی بیوی سارا کھڑی تھی قرآن پاک نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا جیسے ہی سارا نے سنا لوت کی قوم پہ عذاب آنے لگا ہے حضرت سارا مسکرانا شروع ہو گئی اماندار تھی مومنہ تھی اللہ ان کا بیڑا غرق کرے اتنی بری قوم مسکرانا شروع ہو گئی اللہ کی رحمت اور برکت اور اہلِ بیعت کا لفظ اللہ رب العزت نے کلامِ حمید میں استعمال کیا کس کے لیے کیا ہے حضرت سارا کے لیے اوہ میرے بھائیو اگر بیوی اہلِ بیعت نہیں تو معاشرے کے اندر یہ تو قرآن کی آج سے ثابت ہے کہ بیوی اہلِ بیعت ہے آج معاشرے میں یہ بھی محرم آنے والا ہے بڑا لمبا چوڑا سلسلہ چلے گا اہلِ بیعت کون ہے اہلِ بیعت کی حضرت کو کہ ہم بھی معطرف ہیں لیکن جو بندہ بیوی کوئی اہلِ بیعت نہیں مانتا اس کی عقل کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھئی ہے اس کو سمجھائیے آپ بتائیے کوئی بندہ کے آپ کے گاروالے کیسے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے بیوی بچے کیا کبھی اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ دماغ دو بتائیے ایمانداری سے آپ کسی سے پوچھے آپ کے گاروالے کیسے ہیں آپ کے اہل کیسے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں ہم عزازی طور پر حضرت علی کو بھی اہلِ بیعت کہتے ہیں لیکن جن کو عزازن اہلِ بیعت کہا گیا تم انہی کو اہلِ بیعت ماننا شروع ہوگے اور جو اصلی اہلِ بیعت ہیں تم نے کہا عائشہ حفظہ وغیرہ اہلِ بیعت ہی نہیں معاذ اللہ یہاں پہ حضرت السارہ کو اللہ اہلِ بیعت کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا تیری جو مسکراہت ہے یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف مسکرانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا ارادہ تھا تجھے ایک بیٹے کی بشارت ہو امی سارا اس بات کے اوپر جلا کرتی تھی کہ حضرتِ حاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا ہے ابراہیم کا رجان اسماعیل کی طرف زیادہ ہے میرے بطن میں میں بوڑی ہو چکی ہوں نوے سال میری عمر ہو چکی ہے اس وقت جب فرشتوں نے اچانک کانا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور بیٹا بھی عام نہیں ہوگا بلکہ اس کی اولاد میں سے بے شمار نبی پیغمبر ہوں گے حضرتِ سارا شرمہ اٹھی نوے سال کی عمر کے اندر آلید ہوا آنا عجوز میں بچا جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بدرگ ہو چکے ہیں اتاجبینا من عمر اللہ اللہ کے حکم پہ اجابت کا ادھار کرتی ہے نہیں نہیں اللہ کے حکم کے اوپر اجابت نہیں ہو سکتی اس حق کی بشارت دی اللہ نے بڑا پے میں پیرا نسالی کے عالم میں اس حق کی بشارت دے ابراہیم کیا کرنا شروع ہوگی ابراہیم سفارش کرنا شروع ہوگی اور لوت کی قوم کو معاف کر دینا پیغمبر تھے مفسرین نے لکھا ہے بیوی ہش ہو رہی ہے کہ لوت کی قوم کے اوپر اب اللہ کا عذاب آئے گا یہ تنے برے ہیں کہ زمانے کے اندر ان جیسا برا پیدا نہیں ہوا اور حضرتِ ابراہیم فرشتوں کو اللہ کو کہنا شروع ہوگی اللہ لوت کو بچا لے اللہ اس کی قوم کو بچا لے جو ان کے اندر ایمان ہے اللہ سے نہ کوئی معاملہ نہ ان کے پیغمبر لیکن حلیم التباہ ہیں رحم ہیں رحم دلی ہے ان کی سفارش کرنا شروع ہوگی سفارش ان کی نہیں مانی گئی لیکن یہ بات مانی گئی کہ آپ کے بتیجے لوت کی عزت و عظمت کا خیال رکھا جائے گا انہیں صحیح سالم ان کی قوم سے نکال دیا جائے گا ان کو معاف کر دیا جائے گا پیغمبر کو یہ بات نہیں ہے معادلہ کے حضرت لوت کا اس میں کوئی قصور ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا لوت کو ان میں سے بچا لیا جائے گا کیونکہ لوت نے اپنی رسالت اور پیغمبری کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا ان کو اس گلتی کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے یہ اس وقت حضرت ابراہیم کو اس حق کی بشارت ہوئی اور یہی وہ لمحات ہیں حضرت ابراہیم نے بھی مفسرین نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا حضرت ابراہیم کہنا شروع ہو گئے کیا باقی میرا بچہ ہوگا جو پہلا اسماعیل ہے اللہ تو اسی کی عمر دراز کر دے یقین ہی نہ آیا کہ اس عمر میں بھی بچہ ہو سکتا ہے یہ لمبی چوڑی تفاصیل ہیں اللہ رب العزت کو دینا مقصود تھا اور ایک خاص مقصد تھا جتنے مذاہب آئے اس کے بعد ابراہیم کی اولاد میں سے آئے اب زمنی طور پہ بات آئی ہے تو کہے دیتا ہوں بعد ایسے گمراہ اور جاہل لوگ اس وقت معاشرے کے اندر مجود ہیں جنہوں نے علل اعلان کہہ دی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کس قسم کی حکمرانوں کی محبت ہوتی ہے کس قسم کی تقلید میں اندھے ہوتے ہیں اسرائیل کو ماننے کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کا آغاز کیا ہوا ہے بعد ایسے ایسے لکھاری پیدا ہوگئے ہیں ماد اللہ کہنا شروع ہوگئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے نعوذ باللہ سب کو بتا ہے نبی محترم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب وہ دوسرا سلسلہ ہے اور پھر کیا کہنا شروع ہوگے مفقرین نے کالم لکھے ہیں کہ فلسطین کے اوپر یہ یعودیوں کا حق تصنیم کر لینا چاہیے کس ہو جاسے وہاں پہ عمر بن خطاب سے پہلے یہودی یہودیوں کی حکومت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ چالیس سال وہ معاشرے میں پھرتے رہے اللہ نے ان کو رسوا کرنے کے بعد بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا نعوذ باللہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھا ہی نہیں قرآن تو مفقرین نے استدلال کاؤں سے کرنا ہے اللہ رب العزت نے کہا ہے اردو ترجمہ آپ سن لیجئے ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا ابراہیم یک طرفہ تھا ابراہیم مسلمان تھا اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کہنتا ہے اور بیت المقدس کی تمیر یہودیوں کی کتاب اٹھائیے عیسائیوں کی اٹھائیے مسلمانوں کی بیت المقدس کو کس نے تمیر کیا ہے عذرت ابراہیم نے ابراہیم یہودی تھے یہودیوں کو حق کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم عیسائی تھے عیسائیوں کو حق کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم تو اللہ کہہ رہا مسلمان تھے اور زی حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل میں ایسے اجاگر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو جب فتح کیا اللہ کی قسم مسلمان اتنا خوش تھے یہ ایک لمبا چھوڑا باب ہے یہ ایک تفصیلی باب ہے حضرت عمر کی صیرت کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا بیت المقدس کے اوپر حقیقی معنوں میں بھی تریحی اعتبار سے اگر حق ہے تو ابراہیم ہمارے نبی کے والد ہیں اسماعیل کے بابا ہیں نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باب ابراہیم کا دین اسلام آگے پھلایا مسلمانوں کا حق تریحی آئینی قانونی طور پر ہر طرح بیت المقدس کے اوپر ہے یہ ایک طویل باب ہے انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کو بھی اچھے طریقے سے بیان کیا جائے گا آگے چلتے ہیں حضرت ابراہیم کی صیرت کے اندر ایک باب جو پچھلے خطبے میں آپ کو کہا تھا جو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے وہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی بہت اہم گوش ہے کہ باب کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے کیا ایٹی چوٹ ہونا چاہیے کس طرح اس کی پرورش کرنی چاہیے باب کے اندر کیا انداد ہوں کہ اولاد اس کی گمراہ نہ ہو اولاد سیدھے راستے کے پر چلے ہر بندہ پریشان ہے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی آئیے بچوں کی تربیت کے لیے بھی اگر زندگی نمونہ ہے ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے صرف چند نقات آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی آپ بتائیے امت محمدیہ میں بھی جب ایک میاں ایک بیوی کے پاس جاتا ہے اس سارے عمل سے پہلے آپ کو اور مجھے کیا حکم ہے دعا کرنی ہے اللہ ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے بچائے ہماری ذریعت کو شیطان لعین مردود کے شر سے مفعود رکھے یہی بات ہمیں ابراہیم کی صیرت میں کیسے نظر آتی ہے ربی حبلی من الصالحین ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین اللہ اولاد دینا تو ایسی دینا جو صلحہ میں سے ہو جو صالحین میں سے ہو فبشرناہ بغلام حلیم اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک خلیم بیٹے کی بشارت دی آپ کا اور میرا طرز عمل زندگی میں کیا ہونا چاہیے اولاد ابھی نابی ہوئی ہو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں ربی حبلی من الصالحین اللہ صالح بیٹا دیں صالح اولاد دیں اللہ ذریعتاں طیبہ دیں اللہ نیک پاک باز اولاد دیں ابھی اولاد نہیں ہوئی اگر ارادہ اور نیت یہ بن جائے یہ پہلی سیڑھی ہے اولاد کی صلاح کے لیے پھر جب ہو جائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا اندہ نام رکھا جائے اس کا حقیقہ کیا جائے یہ معاملات اللہ کے فضل سے مسلمان امت میں مجود ہیں لیکن چند لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کا معنی جن کا مطلب اچھا نہیں ہوتا ہاں ایسا نام جو کسی صحابی کا ہو جو کسی نیک صحابیہ کا ہو پھر اس کا معنی نہیں دیکھا جائے گا پھر اس کا معنی نہیں دیکھا جائے گا پھر شخصیت جس کے ساتھ وہ نام منصوب ہوگا صرف وہی کافی ہے صحابہ کے نام کے اوپر معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا صرف کسی صحابی کا نام ثابتہ رکھ لیا جائے گا پھر وہ اس کی نسبت اس ذات کی طرف ہو جائے گی اس صحابی کی طرف ہو جائے گی اللہ رب العزت اس کے اندر حد بہت وہ نیکی کے صلاحیتیں پیدا کرے گا اور یہ بات یاد رکھئے یہ بات عام فہم ہے یہ بات لوجیکل ہے اکل اور منطق کے قریب ہے کیا آپ نے کسی بچے کا نام اچھا رکھا آپ اس کو دن میں بیس مرتبہ تیس مرتبہ اس نام سے پکارتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں شاید اس نام کا اثر نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بہت میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ایک بالکل صحت مند لائک فائک بچہ کسی ٹیچر کے پاس تجربے کے طور پر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں لے جائیں وہ ٹیچر اس کو دن میں پانچ دفعہ یہ کہنا شروع کر دینا تو بڑا برا ہے تو بڑا نلائک ہے تو بڑا نکمہ ہے یقین مانیے صرف دو مہینوں کے بعد وہ نلائک بھی بن جائے گا نکمہ بھی بن جائے گا اس کے اندر صلاحیتوں کا فقدان کانفیڈنس کی کمی اعتماد کی کمی اس کو کہتے ہیں ایک ایسی ترابی جو جدید سائنس میں لیکن قرآن و حدیث میں عرصہ قبل اچھے ناموں کا ذکر مجود ہے کیوں ایک بندے کو سارا دن اچھے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے کیا اس کی طبیعت کے اوپر کیا اس کی شخصیت کے اوپر اس نام کا اثر نہیں ہوگا ہوگا اللہ کی قسم یقینا ہوگا بلکہ اب نفسیات دان جو بچے بیمار ہوتے ہیں نا نفسیاتی طور پر ان کا علاج پتا کیسے کرتے ہیں ان کے سامنے ٹیپ لگا کے یا ان کی ثرابی کی جاتی ہے تیرے اندر بڑا اعتماد ہے تو بڑا لائک ہے تو بڑا ذہین ہے تو بڑا خوش ہے وہ اس کے اندر آٹومیٹک یہ صلاحیتیں اودانا شروع ہو جاتی ہیں اس کو بار بار کہا جاتا ہے تو بڑا اچھے ہے تو بڑا لائک ہے تو بڑا ذہین ہے انشاءاللہ تو کامیاب ہوگا اس کے اندر خود اعتمادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے اچھے نام رکھنا میرے بھائیو ایسے نام یونیک قسم کے ناموں کے چکروں میں پتہ لگتا ہے یہ جی ایرانی فلان کا نام رکھ دیا فارسی فلان کا نام برے برے نام صرف اچھے یعنی یونیک نام ہو باقی فیملی میں کسی کا نام ہو اس کے پیچھے چلتے چلتے انسان اپنے بچوں کی ابتدائی جڑی بنیاد ہی حراب کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اچھے ناموں سے اچھا فال لے نبی سویل آئے نبی کریم نے کہا معاملہ سہل ہو گیا آسان ہو گیا رسولہ حدیبیہ کا سارا واقعہ آپ کے سامنے آگے چلیے حضرت ابراہیم کی شیرت کے اندر اولاد کے ساتھ ڈاکٹر فضل اللہی کی ایک کتاب ہے ابراہیم بطور والد اگر کوئی ڈیٹیل مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کا کرے اس کے اندر ستائیس سے زیادہ نقاط بیان کی ہیں کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان نقاط کا آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھ رہا ہوں پیدا ہونے سے پہلے دعا کی پیدا ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں ربنا لی اکیم السلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی علیہم اپنی اولاد کے لیے دنیاوی محول نہیں چنا بلکہ کیا محول چنا دین نہیں ربنا لی اکیم السلاة اے اللہ میری اولاد نمازوں کو قائم کرے اس لیے میں انہیں وادی غیر عزیزر ان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسماعیل کو چھوڑا کس امید کے ساتھ یہاں پہ نماز قائم ہوگی پھر اس کے لیے دعا کی اللہ اس کو باہم ردق بھی فراہم کرنا اس کو اچھے پھل بھی دینا اپنی اولاد کے لیے کسرت سے دعائیں کرنا یہ ابراہیم کی صیرت میں ہیں اور پھر گاہے بگاہے یہ نہیں کہ بچے ہوگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی وعید والی ہے بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہو ان کو نظر انداز کر دے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے یعنی بچوں کا بیوی کا اہل وعیال کا نان نفقہ تیرے ذمہ اور تولہ پروائے تو جتنا مردی بڑا نیک بنتا رہا ہے تو گناہ گار ہے اللہ کی نظر میں حضرت ابراہیم بار بار پلٹ کے آ رہے ہیں اسماعیل کا حال دریافت کرنے اور یہ باپ بھی بڑا طویل ہے اسی طرح تربیت ہے اولاد کے اندر اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کرنا ان کا انتخاب کرنا یہ باپ طویل ہے سے لے کے دس برس پہلے سال سے لے کے سات برس تک کس طرح تربیت کرنی ہے انشاءاللہ کبھی موقع ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے حضرت ابراہیم پلٹ کے آ رہے ہیں دروازہ کھٹکایا عورت باہر نکلی ہنجی کس حال میں ہو برے حال ہیں کیا کھانا پینا ہے حالات اچھے نہیں ہیں کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ہیں اچھا حامد آئے تو اس کو کہنا اپنے گھر کی دہلیس کو بدل لیں اسماعیل واپس آئے بیوی نے سارا معاملہ بتایا اس طرح ایک بذرگ آئے تھے یہ باتیں ہوئیں اسماعیل نے کہا مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھ سے علیدگی کو احتیار کر لوں تو اپنے گھر والوں کی طرف چلی جاؤ اب بتائیے ہم میں سے کتنے والدین ہیں ہم بچے گا جب شادی کا موقع آتا ہے یقین مانیے کہنے والا بھی اور سب سننے والے شاید ہی کوئی استعبستگنی ہو اچھی صورت ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے مال خاندان نصب اچھا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ہاتھ ہاتھ الودوں تو نیکی کو ترجیح کیوں نہیں دیتا اگر نیک ہوگی نہ صورت کی ضرورت ہے سیرت امدہ ہونی چاہیے حضرت ابراہیم کے اس بچے کی تربیت کے اندر بھی یہی پہلو پنہا ہے یہ بات گوارانی کی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ناشکری عورت ہو حکم دے دیا کہ طلاق دے دے باپ پیغمبر ہے بیٹا بھی پیغمبر ہے فوری تسلیم